مہنگائی کا توفان پھر سے سر اٹھانے لگا آٹے کے بعد گھی بھی مہنگا اوپن مارکٹ میں گھی اوائل کی قیمتوں میں پچاس روپے فی کلو تک اضافہ درجہ سو ایم کا گھی تین سو نوی روپے سے بڑھ کر چار سو چالیس روپے فی کلو ہو گیا شہری پریشان فیصل آباد میں آٹے کے بعد گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا تیسرے درجہ کا گھی تین سو نوی روپے سے بڑھ کر چار سو چالیس روپے فی کلو دوسرے درجہ کا گھی چار سو پچاس روپے سے بڑھ کر چار سو ستر روپے فی کلو جبکہ اول درجہ کا گھی چار سو اسی روپے سے بڑھ کر چار سو نوی روپے فی کلو میں فروخت کیا جانے لگا گھی اور آئل کی قیمتوں میں اضافہ پر شہریوں نے ہم رکشہ ٹرائور ہاں رکشے میں تقریباً ہزار پندرہ سو روپے دیاری لگتی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ گھی اور آئل کی قیمتیں بڑھنے پر فیصل آبادی پریشان ہیں موجودہ حکومت کو ووٹ اس لیے دیئے تھے کہ وہ مہنگائی کو کم کریں آٹے کے بعد گھی اور ککنگائیل کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی کمر توڑنے سے مترادف ہے کیمرمین عثمان کے ساتھ کامران سعید سٹی فورٹی ون فیصل آباد اب آپ کو بتائیں ڈیپٹی ڈائریکٹر خوراک سردار سیف اللہ خان جوئیہ کی ہدایت پر ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر سینیورٹ فضل آباز کا فوڈ انسپیکٹر بشیر کالرو کے ہمراہ مارکٹ کا دورہ بزاروں میں آٹے کی دستیابی اور قیمتوں کا جائزہ لیا ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر فضل آباز کا سٹی فورٹی ون سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا مارکٹ میں گندم یا آٹے کی کسی سطح پر قلت نہیں ڈیریکٹر خوراک سردار سیف اللہ جوئیہ کی ہدایت پر روزانہ کی بنات پر مارکٹ میں آٹے کی قیمتیں چیک کرنے کے لیے محکمہ خوراک کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں چینیوٹ میں دس اور بیس کلو گرام آٹے کے تھیلے کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا انہوں نے مزید کہا آٹا صاحب کا مقرر کردہ نرخوں پر ہی فروخت ہو رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سہولت بزار میں دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت سات سو ساٹھ روپے جبکہ اوپن مارکٹ میں آٹا سات سو اسی روپے میں فروخت ہو کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے آٹا وافت موجود ہے مارکٹ میں اور گورنمنٹ کے ریٹ پر ہے جو چینیوٹ ہے اس کی مارکٹ آٹے کے نرخ جو ہے نوٹیفائی ریٹ پر ہم نے انشور کی ہیں کوئی آٹے کی اوور پریسنگ نہیں ہے یہ جو سہولت بزار ہے یہ ڈیپٹی کمیشنر صفی اللہ خاند گندر کی ڈریکشن پر ہم نے یہاں پر سرار آٹے کا لگایا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر کی حضایت پر محکمہ خورا کے پرائس کنٹرول مجھ سٹیٹس آٹے اور روٹی کی مقررہ نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے متحرک ہیں دسٹرک فوڈ کنٹرولر فضل عباس کا کہنا تھا کہ گندر یا آٹے کی مسنوی قلت پیدا کرنے والے نجائز منافع خوروں کے خلاف کارونی کاروائی کی جائے گی کیامرامین محمد رنگدیر کے ساتھ بابر مونیر سٹیٹی فورٹی ون چینیوٹ حکومتی کاغذوں میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی امنی طور پر عام آدمی حقیقی ریریف سے محروم فیصل آباد کے بادشیوں کے لیے روٹی کے ساتھ بوٹی تو دور مہنگائی کا جن ازدہہ بن کر غریب کی خواہشات اور ضروریات کا گلہ گھنٹنے لگا غریب اور متوسط طبقے کے لیے دو وقت کا نوالہ بھی مشکل ہو گیا چکن تو دور سبزی کی قیمتیں سن کر گاکوں کے ہوش اڑ گئے دکاندار کہتے ہیں کہ خریدنا تو دور خریدار اب سبزیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے عوام کے اوپر تو جو اثر پڑا ہے ہمارے اوپر بھی ایسے ہی اثر پڑتا ہے جیسے عوام کے اوپر پڑتا ہے جیسے حکومت دعوے کر رہی ہے حکومت کے دعوے تو ہے لیکن عملی کوئی کام نہیں ہے دکانداروں نے بتایا کہ فیصلہ باد میں گزشتہ ہفتے پالو اسی جبکہ آج ریٹ لسٹ پر بیاسی روپے فی کلو ہے پہلے پیاز ایک سو پچیس پر تھا جبکہ آج سرکاری ریٹ لسٹ پر ایک سو تیس روپے کلو ہے ادھر ٹرماتر ستتر سے بڑھ کر پچاسی روپے کلو ہو گئے لہسن کا سرکاری ریٹ پانچ سو بیس سے بڑھ کر پانچ سو پنتالیس روپے کلو ہو گیا پروی ایک ہفتے میں پچیس روپے کلو مہنگی ہوئی سرکاری نرخ ایک سو بیس سے بڑھ کر ایک سو پنتالیس روپے کلو ہو گئے مٹر کی قیمت دو سو پینسٹ روپے کلو پر برکار رہی کریلے کی قیمت مارکیٹ میں تین سو روپے کلو تک پہنچ گئی دکانداروں کے ساتھ خریداروں نے بھی حکومت سے سبزیوں کی قیمتیں کابو کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بارٹ سیٹی فورٹی ون فیصلہ بار جھنگ چنیوٹ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں سبزیاں بدستور مہنگی جبکہ سبز مسالہ جات کی قیمتیں موسمی سبزیوں کو پر لگے ایک تو مہنگائی اس پر گرام فروشی متوسط طبقے کے لیے جینہ دو پھر ہو گیا جھنگ میں پورا ہفتہ چکن مہنگے نرخوں پر بکتا رہا سات روز میں چکن کی قیمت پانسو ترانوے روپے سے کم نہ ہو سکی فارمی انڈے سات روپے مہنگے دو سو اٹھانوے روپے فی درجن ہو گئے ادرک کی قیمت میں ایک سو تیسو روپے تک کا بڑا اضافہ ہوا شہریوں کی جانب سے اوور چارجنگ کی شکایت ظلہ انتظامیاں اور پرائس میجسٹریٹ گرام فروشوں کو نکیل نہ ڈال سکے نیوٹ میں بیشتر سبزیوں کی قیمتوں میں گزشتہ ہفتے کی نسبت پانچ سے دس فیصد تک اضافہ ریکارڈ آلو گزشتہ ہفتے کی نسبت داس روپے مہنگے ایک سو سات روپے فی کلو ہو گئے ادرک ایک سو اسی روپے مہنگا قیمت نو سو روپے ہو گئی لیسن داس روپے اضافہ سے پانچ سو چالیس روپے بزار میں چھ سو روپے تک فرو سبز مرچے بیس روپے اضافہ کے بعد ایک سو ست روپے فی کلو ہو گئی ٹینڈے دو سو شملا مرچ تیس روپے کمی کے ساتھ دو سو پچاس پھلیاں نوے اور کریلہ داس روپے کمی کے ساتھ ایک سو پچاس روپے فی کلو ہو گیا با ٹیکسنگ میں ظلہ انتظامی عوام کو ریلیف کے لئے متحرک ایک ہفتے میں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ ہفتے کے دوران آلو کی سرکاری قیمت ایک سو تیس روپے برقرار لیسن پانچ سو پچاس ادرک دو سو تیس روپے اضافہ کے ساتھ نو سو پچاس روپے فی کلو فروخت ہوتا رہا سبز مرچ کی قیمت داس روپے اضافے کے بعد ایک سو ست روپے فی کلو مخرج برامدات میں چودہ فیصد اضافہ ریکارڈ دو سے جارے چارے الٹی پڑ گئی ایک سو پورٹ سے حاصل تیکسس صرف ایک فیصد ہی بڑھ سکے تفسیرات اس ریپورٹ میں دیکھئے فاقی حکومت کے اراد و شمار کے مطابق ملکی برامدات میں اضافے کا بڑا حصہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے وصول ہوا تاہم برامدات میں اضافے کے برقس ایک سو پورٹ سے حاصل ہونے والے ٹیکسس میں کوئی بڑا اضافہ ممکن نہ ہو سکا پہلی سے ماہی کے دوران برامدات سے انکم ٹیکس وصولی میں گزشتہ برس کے مقابلے صرف ایک فیصد اضافہ ہوا جولائی سے ستمبر تک برامدات سے دو ارب روپے انکم ٹیکس وصول ہوا گزشتہ برس اسی مدت میں انکم ٹیکس وصولی ایک ہزار نو سو چھاسی ملین روپے رہی تھی روہ مالی سال کے بجٹ میں ایف بی آر نے ایکسپورٹ سیکٹر کو فائنل رجیم سے نکال کر نورمل رجیم میں شامل کیا تھا تہم اس کے بھی خواترخوا نتائج سامنے نہیں آ رہے کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ امیر ازمرد سٹی فارٹی ون فیصلہ بار اب آپ کو بتائیں دنیا بھر میں ٹیکس گزاروں کے لیے حکومت سہولیات پیدا کرتی ہے مگر پاکستان میں گنگا الٹی بہنے لگی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں فیصلہ بار کے بڑے ٹیکس دہندگان کی مشکلات کم نہ ہوئیں ایف بی آر کی جانب سے لارج ٹیکس پیر آف ملتان کے لیے فیصلہ بار میں آن لائن پیشیا کرانے والا ہائرنگ سینٹر بند ہو گیا ہائرنگ سینٹر کے ذریعے ٹیکس گزاروں کو پیشیا بگتنے کے لیے ملتان نہیں جانا پڑتا تھا ٹیکس گزار یہ ان کے بکلہ فیصلہ بار سے ہی آن لائن اپنے جوابات جمع کرواتے تھے آن لائن پیشیو کے ذریعے ٹیکس گزاروں کے وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہوتی تھی ایف بی آر نے آن لائن پیشیو کا نظام ٹیکس میں شفافیت لانے کے لیے اٹھایا تھا ٹیکس گزاروں نے ایف بی آر سے مطالبہ کیا ہے کہ رلی فرہم کرنے کے لیے فور اقدامات کیا جائے کیامرمین محید محمود کے ہمراہ مہر ازمار سٹی ٹی ٹوری ون آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پہلے حکم امتنائی پھر بار بار نقشہ تبدیل اقبال سٹیڈیم چوک میں نئے سی پیو آفیس کی تعمیر لٹک گئی ڈیر سال بعد بھی بلڈنگ نامکمل تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے ہیں سی پیو دفتر کی تعمیر تحال مکمل نہ ہو سکی ڈیر سال قبل حکم اتنائی ختم ہونے کے بعد نئے سی پیو دفتر کی تعمیر شروع کی گئی ڈیر سال بعد بھی سی پیو دفتر کی تعمیر کا عمل مکمل نہ ہو سکا تین بار بلڈنگ کا تقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے بھی تعمیر تاخیر کا شکار ہو سی پیو دفتر کے لیے بلڈنگ کی تعمیر تین سال بعد مکمل ہونے کا امکان ہے کیمرمن اسمان تاج کے ساتھ تیم مقبول سٹیڈی پوری ون فیصل آباد اب آپ کو بتائیں واسا فیصل آباد کی کارکردگی کا پول بیچ جو راہے کھل گیا ملہ چوک واسا کولونی کے باہر کئی فٹ بڑا گہرا شگاف پڑ گیا شگاف میں لگا بجلی کا پول بھی جھولنے لگا علاقہ مکینوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے کیا حکام کسی بڑے جانی نقصان کے بعد جاگیں گے علاقہ مکینوں کا سوال تفصیلات عمرانسہ کی ریپورٹ میں دی تاباد میں واسا کی ناہلی کا سلسلہ دراز ہونے لگا واسا کے لیے شہریوں کے مسائل کا حل مشکل سے مشکل تر دکھائی دینے لگا ملہ چوک واسا کلونی کے باہر کئی فٹ بڑا اور گہرا شگاف پڑ گیا گزرتے ہوئے شہریوں پر گھڑے میں گرنے کا خوف تاری کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یا تیز رفتار موٹ سائیکل اس میں گر جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا واسا سمیت دیگر میک میں اپنی ذمہ داری سے گریزہ ہیں بچے سکول نے دو ادھر آن دے جان دے نے بڑا مسئلہ ہے واسا دوران کوئی امبل دخل نہیں کر رہے علاقہ مکین کہتے ہیں کھمبہ گرنے سے جانی نقصان ہو سکتا ہے یہ شیخ پورا روڑ اور ملت روڑ سے ملحکہ روڑ ہے جہاں سے دن میں ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں اور اب گاڑیوں کے گزرنے سے گڑا مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے واسا اور دیگر محکمیں متحرک نہ ہوئے اور فوراں اس کا صدباب نہ کیا گیا تو پوری سڑک کھندر بن جائے گی کیمرامین شاہ زیبری کے ساتھ عمرانجہ سٹی فوٹی ون فیصل آباد فیصل آباد میں روڑ انفرسٹرکچر کے مسائل دن با دن بڑھنے لگے علائی مورتہ نورپور روڑ ٹوٹ پوٹ کا شکار گردو غبار کی وجہ سے شہری پریشان کاروبار بھی مشکل ہو گیا تفسیرات اس ریپورٹ میں دیکھئے فیصل آباد میں علائی مورتہ نورپور روڑ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا گردو غبار کی وجہ سے شہری پریشان کہتے ہیں گزشتہ دو سال سے سڑک نہیں بنائی گئی بہت مشکلات کا سامنا یہ دیکھو ہر اوام جو نور پٹے کی وجہ سے بہت تنگ ہے بہت پریشان ہے شہریوں کا مزید کہنا تاکہ کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے اکثر لوگوں نے یہاں سے گزرنا چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں شہریوں نے عالی حکام سے فوری نوٹس لے کا سڑکی تعمیر نو کا مطالبہ کر دیا کیامرامین ملک ارفان کے ساتھ سرکاری دارے وزیراعلا مریب نواز کا سموک فری پنجاب کمیشن ناکام بنانے پر تل گئے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور پی ایچے کی ناہلی انتہا کو چھنے لے گی شہر میں کورے اور گرین ویسٹ کو آگ لگانے کا سلسلہ طور پکڑنے لگا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور پی ایچے کی ناہلی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی کورے اور گرین ویسٹ کو آگ لگانے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا کامچور عملہ کورا اٹھا کر ٹھکانے لگانے کی بجائے آگ لگا کر ماہولیاتی آلود کی پھیلانے لگا شہری کہتے ہیں کہ عملے کی لاپرواہی اور کامچوری کی وجہ سے سموک کے خچات منڈلا رہے ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ گرین بیلٹ سے گھاس پتے اٹھانے کی بجائے آگ لگانا معمول بنتا جا رہا ہے ساحل ہسپتال کی عدود میں کورے کو آگ لگا دی گئی شیخوپورا روڈ پر دھویں کے بادل بلند ہوتے رہے بدقسمتی یہ ہے کہ کارپوریشن اور ایف ڈیوی ایم سی میں سے کوئی بھی ایکشن لینا گوارہ نہیں کرتے تحری کہتے ہیں کہ اگر محکمے اپنی ذمہ داری ادا کریں تو بیشتر مسائل فوری حل ہو سکتے ہیں کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عبد الرحمن سٹی فورٹی ون فیصل آباد کی کپلو فیصل آباد کی بیالیسویں شادی کی سالگیرہ کی تقریب تقریب میں شادی کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا فیملی میبران اور دوستوں نے شرکت کی مزید جانتے ہیں احمد سعید سے جی احمد اگاہ کیجئے گا ہاں جی بالکل فیصل آباد کوئنور تندوری ریسٹورنٹ میں جب وہ کپلو فیصل آباد کی شادی کی بطالیسویں سالگیرہ کی تقریب کا جو ہے نقاط کیا گیا جہاں پر جب وہ تقریب میں کپلو فیصل آباد کی جانب سے جو ہے وہ کیک بھی کٹا گیا جو کہ بیاں بیوی کی کے رشتے کی مثال کے ساتھ ساتھ جو ہے محبت کا بے پیغام ہے اور مشہور کپل ہے فیصل آباد کا ہمارے ساتھ مجود ہے ان سے بات کرتی ہیں اچھا مہم شگفتہ مجود ہیں کیا کہتی ہیں شادی کی سالگیرہ ہے آج بطالیسویں سالگیرہ ہے اور بطالیسویں سالگیرہ پر کپلو فیصل آباد کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج فورٹی ٹو یئرز ہو گئے اور زندگی کا ساتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا ہے اور زندگی کے سفر میں بہت سارے اتار چڑھاؤں بھی آئے لیکن اچھی طرح مل کے ان کو جو ہے ہینڈل کیا اور آج ماشاءاللہ سے فورٹی ٹو یئرز ہو گئے ہیں اور ہم اپنی بطالیسویں سالگیرہ منا رہے ہیں اور اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے اللہ کی مہربانی سے ہم یہاں تک آئے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آگے بھی ہم جو ہے مزید اپنا جو سفر ہے زندگی کا وہ اچھے طریقے سے گزاریں آپ بتائیے گا جو نیو جنریشن ہے اسے کیا مثال دینا چاہتے ہیں کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے جو سے کس طرح سے لے کر چلنا سے ہاں نئی جنریشن کو چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھیں ہم نے کیسے بطالیس سال نکالے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا حوصلہ ہے ہمارے حوصلے کو دیکھ کے نا اسی طرح کریں جیسے کہ یہاں پر جو وہ بطالیسویں سالگیرہ کی تقریب شادی کی سالگیرہ کی تقریب کا جو وہ انعقاد کیا گیا جس میں جو ہم فیملی کی جانب سے جو وہ شرکت کی گئی اور ان کے لیے تنیک تمنہوں کا جو اظہار کیا گیا جی احمد تعد اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا